سینیٹر رحمان ملک بڑھتا ہی جاتا ہے Mr. Chairman we are sitting here as the representative of people of Pakistan اور unfortunately دونوں ہی وانوں سے مایوسی جا رہی ہے اور جس انداز سے مایوسی ایک highest constitutional authority in his hierarchy TV پہ which is now in the public domain that is the concern that's concerned of you Mr. Chairman and that's the concern of the whole nation question rises what makes it come لیکن کسی کو بلیم کرنے سے پہلے ہم اپنا گریبان کیوں نہیں دیکھتے where is the rule of law my constitution of Pakistan has very clear about the rule of law تو سر جب rule of law نہیں ہوگا درنا بھی ہوگا terrorism بھی ہوگی اور ہر وہ چیز ہوگی جو کہ کرنا چاہتا ہے Mr. Chairman میں سمجھتا ہوں آج ہم دو قسم کی terrorism فیس کر رہے ہیں one is terrorism in terms of killing bombing suicide bombing اور دوسرا ایک terrorism درنا forgive me to say this اس لیے کہ درنا بھی وہی کرتا ہے اسی طرح یاد بھی مارتا ہے اسی طرح رستہ روکتا ہے جس طرح ایک ٹیررس کھڑا ہو جاتا بام لے کے i don't mean to say کہ درنے والے terrorists ہیں لیکن درنے کا عمل درنے کا result عوام کو تکلیف دیتا ہے تو کیا حکومت کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ جب چار سو وہ لوگ آئے تھے اجازت کے ساتھ آئے تھے اسی وقت واپس نہیں کرنا چاہیے تھا ہم blame تو کرتے ہیں پلیس کو بھی ہم blame کرتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا اسلامباد میں تو کیا میں چیف منسٹر پنجاب سے پوچھتا ہوں کہ انڈر وٹ آثورٹی ہی ریفیوز تو پروائیڈ دی فورس تو اسلامباد it is on record it's not me saying it is the چیف منسٹر himself stating کہ میں نے منع کیا تھا فورس کا استعمال کرنا اپنی فورس کو بیجنا وہاں پہ جب دو آئی جی کٹھے بیٹ کے ایک پلانے کے ساتھ آگے چل رہے ہیں اور ایک آئی جی اس کا ساتھ نہیں دے رہا تو سر وہ کیسے ایڈویسٹریشن ہوگی اس وقت یہ ہے آج وقت ہے مسٹر چیئرمن کہ دونوں ایوان بیٹھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں وہ قانون بنا سکتے ہیں ان کی آواز سنی جائے گی ہو سکتا ہے چار چھے ہفتے کے بعد یہ بھی ہماری آواز نہ سنی جائے اس میں قصور ہمارا ہوگا ویل بی اٹ فالٹ اور آج بھی لوگ مجھے جو باہر سے نظر آتے ہیں بات ہوتی ہے وہ ہم سے میوس نظر آتے ہیں ساری تو سی سر دو سال سے چیزیں چلی ہوئی ہیں اسی ایوان میں باتیں ہوتی رہی کہ پارلیمنٹ کو استعمال ہونا چاہیے پارلیمنٹ کو قانون بنانا چاہیے پارلیمنٹ کے اس نیشنل ایشیوز کو اٹھا کے اس کی ڈسکشن کے بعد یہاں پہ جو فیصلہ ہو اس کو ایمپلیمنٹ ہونا چاہیے دیکھنا یہ ہے کہ کتنی تھی حکومت سنسیہ فورس شیڈیول میں کچھ لوگ پڑے ہوئے تھے وہ یہاں پہ صاف دکھائی دے رہے تھے کہ وہ فورس شیڈیول میں ہیں اور فورس شیڈیول اللہ بندہ اپنے تھانے سے نکلنے سے پہلے اس کو پلیس کو انفارم کرنا ہوتا ہے وہ دوسرے ڈسٹک میں نہیں جا سکتا where was the police where was اسلامباد police where was actually پنجاب police so that means rule of law was not there اور جب وہ چل کے آتے ہیں all the way from how to اسلامباد تو کیا رسطے بھی کوئی چیک نہیں تھا مجھے یاد ہے کہ جب ہمارے وقت ایک درنہ ہوا تھا بہت بڑا اور میں نے یہ انشور کرایا تھا کہ جو آٹری ہے جسے آپ ہائیوے کہتے ہیں موٹروے کہتے ہیں اس کی آرٹیز کو بلاک کریں well جس انداز سے وہ ہینڈل ہوا آپ کے سامنے تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ درنوں کی سیاست جس انداز سے جاری ہے کیا آج یہ سینٹ سوچ سکتی ہے کہ آخر وہ فورس شیڈیول سے لوگ کس طرح رکالے گیا i have a right to ask to government کہ بتائیں آکھے یہاں پہ تیسری بات سر فوج بھی میری ہے آپ کی ہے پولیش ہماری ہے لار فورسمنٹ ہماری ہیں ہم ہمارے لئے کام کرتے ہیں اگر کی کوتائی ہے تو we can always point out میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں پرائیم میریسٹر پاکستان on record بتائیں آکے کیا انہوں نے میٹنگ اس دن نہیں کی کیا انہوں نے آئی ایس آئی کو ڈریکشن نہیں دی کیا انہوں اس جنرل کو نہیں کہا جا کے سائن کریں اگر ایک پرائیم میریسٹر حکم دیتا ہے اپنی کسی فورس کو کہ go and settle it اور پھر آئی ایس آئی ورکس انڈر دی پرائیم میریسٹر پاکستان افیشلی کانسیچوشنی کانسیچوشنی ہی رپورٹ پرائیم میریسٹر پاکستان will it be possible to ask the گورنمنٹ and the پرائیم میریسٹر to clarify the situation and if it was sign what action did he take سر بات یہ ہے کہ جس ترے دھرنے شروع میں I like to endorse my colleagues خاص طور پر حاشمی صاحب william صاحب نے بھی کہا ہے فرطالع بابر صاحب نے بھی کہا ہے sir we are facing at present external and internal aggression that external aggression can be well seen by the recent statement of Donald Trump where SHO is being prepared for Middle East and let's not dealing ourselves from the situation happening in Middle East and let us see and and we are finding it out not by just guesswork but statistically mathematically and historically speaking what is being done in this region is also the same what is happening in Middle East اب سر اگر روز ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں اور وہ شہید فاتا میں ہوتے ہیں یا پاکستان کی سی حصے میں ہوتے ہیں تو ایک پلاند سازش ہے اگر ہماری Polarization جو Mr. Chairman آج میرے ملک میں ہے آپ کے ملک میں ہے میری آنے والی جنریشن کے ملک میں ہے تو سر اگر ہم اس Polarization کو ہم Politician ہم Politician ختم نہیں کر سکتے جنریشن ٹرس می سر پاکستان جو ہیں اس وقت ہمارے ان پارلیمند اداروں سے بھی بیوس نظر آتے ہیں کہ ہم جو دینا چاہتے تھے وہ ہم نہ دے سکے کیا حکومت اتنی کمزور ہے کہ اپنے خلاف سازش نہیں پکڑ سکتی کیا اتنی کمزور ہے کہ یہ فائنڈ آٹ نہیں کر سکتی کہ فورس شیڈول سے ان لوگوں کو جو تھے ان کو کیون کالا گیا کیا حکومت ایڈنٹی فائنڈ کر سکتی تو آرڈر تو بی پیپر تو بی سائنڈ واز ایڈ فورس تو بی سائنڈ آر واز ڈسکشن فائن ڈائیلاگ ہر ایک کو کرنا چاہیے ڈائیلاگ ہونا چاہیے تھا لیکن ایسا لگتا ہے کہ ڈائیلاگ وان سائیڈ ہوا اگر وان سائیڈ ہوا تو اس کے اپروول کس کی تھی اگر ہم کہیں کہ ذمہ داری اپوزیل کی تھی تو نہیں تھی سر جو آئین ہے اس نے بڑا کلیارٹی کے ساتھ ڈیفائن کر دی ہو ہے حکومت کو پارلیمنٹ کو بھی حکومت کا کام ہے to پروائیڈ سیکیورٹی بوز لائف اور پروپرٹی آف پاکستان اور اگر وہ فیل ہوتی ہے تو اس کوئی دیٹرمنیشن کہ وہ فیل کیسے ہوئی یا وہ کوٹ کر سکتا ہے یا ہم بیٹھ کے یہاں ان کی کانٹی بیلیٹی کر سکتے ہیں کیا آپ یہ مناسب سمجھیں گے کیا آپ ایک پارلیمنٹ کمیٹی بنائیں اور پورا محول جو کچھ ہوا اس کے پیچھے کیا ہوا بیکگراؤنڈ کیا تھی کیا اس میں کیوں نہ پرائیمریس کو بھی سمجھ کرنا پڑے تو کریں ان سے پوچھیں why have you failed so far why you did you not pointed ایسا نہ ہو کہ ہم کے دیر ہو گئی بہت دیر ہو گئی یہ جس تا ٹائم فی آر ہند لیس نکھ دیر دیر آر ایس 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 سیچویشن رہا دن ریپنٹ لیٹر سر شکریہ جی سردار صاحب شرمید صاحب شکریہ